بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آئی ہو آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ ریمیڈی آلیٹی یوٹیوب کے پر اپلوڈ ہے لیکن آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے پر دوبارہ اپلوڈ کر رہی ہوں بہت ہی لائٹ فارمولیشن کے ساتھ ہم بنائیں گے ہینڈ وائٹننگ کریم جو کہ آپ لوگ خود بھی ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس جتنی بھی کریمز ایڈ کروں گی وہ آپ لوگ کو ایزیلی مارکیٹ سے مل جائیں گے اور اس کے ریزلٹس بھی بہت زیادہ امیزنگ ہے جس طرح سے گرمیاں ہیں تو بہت زاری بہت سی لائٹ فارمولیشن کے ساتھ یہ کریم میں نے بنائی ہے تو اس کریم کو بنانے کے لیے جو سب سے پہلی کریم ہمیں چاہیے یہاں پہ ہے میرے پاس اورنج کلر کی فیر ان لولی ایرو ایڈک یہ آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے مل جگے کیونکہ نیو آئی ہے اور مارکیٹ میں ہر جگہ پہ اویلیبال ہے تو یہاں پہ میں لے لوں گے یہ کلین باؤل ٹھیک ہے آپ لوگوں کو جس ٹیک سیمپل بنا کر دکھا رہی ہوں آپ لوگوں نے اپنی کونٹی اپنے حساب سے دیکھ لینے کہ آپ لوگوں نے کتنی بنانی ہے میری کونٹی کے اوپر نہیں جانا اپنے حساب سے بنانی ہے کہ آپ کو کتنی دیر تک کریم چاہیے سیم ہے جسٹ انہوں نے پیکنگ چینج کر دی ہے یہ کریم لینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فائیو ان ون ہے اور بہت ہی لائٹ فارمولیشن کے بعد انہوں نے بنائی ہے گرمیوں کے لیے بیسٹ ہے اس میں سے تھوڑی سی نکال لیں گے کریم ٹھیک ہے برائیڈو کریم کو یہ رکھیں اس کے اندر برائیڈو کریم کو بھی میں اتنا ہی ایڈ کروں گی جتنا میں نے فیرل لبلی کو ایڈ کیا تھا باقی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے لیکن کونٹیٹی آپ لوگوں نے ڈبل ڈبل ہی رکھنی ہے اس طرح سے اگر فیرل لبلی لی ہے اتنی ہی آپ نے برائیڈو لینی ہے تھرڈ کریم ہے ہمارے پاس سکن وائٹ وائٹنی کریم یہ اس لئے مجھے پسند ہے کیونکہ اس کے اندر زافران ایڈ ہے اور زافران آپ کی سکن کو بہت ہی نریش پروائیڈ کرنے کے ساتھ سکن کو ملائم بنا دیتا ہے اور ہاتھوں کو موسٹرائز رکھنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی تو سکن وائٹ کریم یہاں پر میں لے لوں گی اس کی بھی کونٹیٹی اتنی ہی رکھنی ہے جتنی کونٹیٹی ہم نے فیرل لبلی اور برائیڈو کی رکھی ہے تو یہاں پر یہ میں نے ایڈ کر دی ہے اس کے اندر اس کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس فیرل لبلی فیرل لبلی آپ لوگوں نے لے لی ہے پنک کلر کی جو انڈین فیرل لبلی ہے وہ لینی ہے جو نیو آئیے دیکھیں آپ لوگوں کو ہر ایک چیز کلیرلی میں دکھا رہی ہوں یہ والی فیرل لبلی بھی لینی ہے اور ایرویڈک والی فیرل لبلی بھی آپ لوگوں نے لینی ہے تو یہاں پر فیرل لبلی بھی اتنی ہی ایڈ کرنی ہے جتنی باقی کریمز ایڈ کی ہیں کوئی کم زیادہ نہیں کرنی ہے اتنی اتنی ہی ایڈ کرنی ہے آپ ایک چمچ لے لی جگہ اس کے مطابق ایڈ کرتے جائیے گا یہاں پر ہے جناب میرے پاس ہوم میڈ وائٹننگ سیرم جو کہ میں خود بناتی ہوں آپ لوگ کے پاس نہیں ہوگا تو اس کو ایڈ کرنی کی کوئی ضرورت نہیں اس کو سکپ کر دیں اگر آپ کو مارکیٹ سے کوئی وائٹننگ سیرم ملتا ہے جیسے کی بائیو کاؤس کا ہو گیا یا گولڈن پول کا ہو گیا گلو بوسٹنگ تو آپ لوگ اس کی جگہ پہ وہ والا سیرم ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کے کچھ ڈراپس اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تاکہ ہمیں وائٹننگ ایفیکٹ بہت جلدی ملے without any side effect تو یہ کترے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں آپ لوگ نے اگر زیادہ بنا رہے ہیں کریم تو پورا کا پورا گلو بوسٹنگ سیرم آپ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے گا یا بائیو کاؤس کا آپ کی مرضی اس کے بعد یہاں پر جناب ایک میرے پاس ہے وائٹننگ کیپسول اور ایک میرے پاس ہے ایویون کا کیپسول اب وائٹننگ کیپسول تو آبویسل ہم ایڈ کریں گے تاکہ ہمیں وائٹننگ ایفیکٹ پروائیڈ کریں لیکن یہاں پر وائٹننگ ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کریم کو لمبے عرصے تک سٹور کرنے میں ہلپ کرے گا آپ کی کریم کو خراب نہیں ہونے دے گا وائٹنمن ای کیپسول آپ لوگوں نے لازمی ایڈ کرنا ہے کیونکہ گرمیاں ہیں اس گرمیوں میں چیزیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس اپ کر لیں گے اتنی اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کہ ایک سمودھ سا پیسٹ بن جائے اب اس پیسٹ کو آپ نے اپلائے کس طریقے سے کرنا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر نکال لینا ہے اور اس کو اوپر سے آپ نے بند کر کے اس کو سٹور کرنا ہے فریج کے اندر ٹھیک ہے پندرہ دن، بیس دن جتنے دن بھی آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں لیکن ون منتھ سے زیادہ سٹور نہ کیجئے گا کریم اتنی ہی بنائیے گا کہ جو آپ کی صرف ایک ون منتھ ہی نکل سکے اس کے بعد آپ نے اس کو لگانا ہے نائٹ میں اپنے ہاتھوں کے پر جب آپ نے اپنے سارے کام ختم کر کے سونے کے لیے جاتی ہیں اس ٹائم ہاتھوں کو دھو کے اچھے طریقے سے اس کے اوپر آپ نے کریم اپلائے کر لینا ہے کریم آپ نے اپلائے اس طرح سے کرنی جیسے ہم کو لوشن لگاتے ہیں ہاتھوں پر اس طریقے سے آپ نے کریم کو اپلائے کر کے سو جانا ہے صبح اٹھ کے آپ نے کسی اچھے سابون کے ساتھ ہاتھوں کو دھویں اور ہفتے میں ایک مرتبہ بلیچ کا استعمال ضرور کریں